قریش کے باقی قبائل نے رسول اللہ کی کھل کر مخالفت کی لیکن بنی عبد المطلب کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جتنا ہاشم ٹرائب تھا انہوں نے آپ کی بات تو نہیں جنہوں نے ماننی تھی انہوں نے ماننی لیکن آپ کی کھلم کھلا مخالفت نے کی you can say حمایت بھی نہیں کی لیکن کھلم کھلا مخالفت بھی نہیں کی اسلام قبول نہیں کیا لیکن آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ان کا ایک رشتداری کی وجہ سے یہ connection رہا کہ کھل کر آپ کو deny نہیں کیا کرتے تھے اور یہ قریش کے باقی قبیلیں accept کرتے تھے کس طرح سے اس لئے کہ سبھی کے اندر جو تھی وہ صلح رحمی تھی نا تو قریش کے لوگ جب بنو حاشم کو رسول اللہ کی کھلم کھلا مخالفت کرتے نہیں دیکھتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ اپنے صلح رحمی کی وجہ سے جو ہیں وہ اپنے خاندان کے بچے کو اس طرح deny نہیں کرتے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اسلام تو قبول نہیں کر رہے نا یہ خوبصورتی تھی اس معاشرے کی جو کہ آپ کو بعد میں مسلمانوں کے اندر بھی ایزا احکامات ملتی ہے صلح رحمی قرابت داری رشتوں میں حسن سلوک ایک دوسرے کا خیال رکھنا اپنی فیملی کو جتنا قریب رشتدار ہے اس کو اتنا زیادہ بہترین طریقے سے ڈیل کرنا اس کی غلطی کو اتنا زیادہ معاف کر دینا اس کے ساتھ جڑ کر رہنا اگر کوئی اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو اس کی فل سپورٹ بن جانا اگر جو ہے وہ مشکل میں ہو تو اپنی طرف سے پوری کوشش اور پورا زور لگا دینا کہ اس اپنے رشتدار کو اس مشکل سے نکالا جائے اور قریش کے باقی قبیلے اس بات کو accept کرتے تھے کہ ہم مانتے ہیں کہ اگر بنو حاشم کے لوگ کھل کر رسول اللہ کی مخالفت نہیں کرتے now the third reason جس کی وجہ سے سکولرز کہتے ہیں کہ ابو لاحب کے اوپر اللہ کا غزب بھڑکا ہے کہ پوری صورت ایسے ہی نازل کر دی کہ جس کی وجہ سے جب بھی کوئی مسلمان اس صورت کو رہتی دنیا تک پڑے گا اس انسان کے اوپر کرس ہوتی رہ گی اتنا غزب اللہ کا بھڑکا the reason number three قریش میں سے بنو حاشم کے کسی بھی انسان نے ایسی کھلم کھلا مخالفت رسول اللہ کی نہیں کی جیسی کہ واحد اس شخص ابو لاحب نے کی یہ اسی direct family tree کا تھا بنی عبد المطلب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف blood relation تھا نہ صرف آپ کا ہی genetic code چل رہا تھا نہ ہی صرف آپ کا family tree تھا آپ کا سگا چچا تھا this was the third reason اور یہ ان کے اپنے culture کے خلاف تھا یہ ان کی اپنی روایات کے خلاف تھا یہ ان کے اپنے معاشرے کے خلاف تھا جو ابو لاحب نے کیا اس لیے کہ وہ تو اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے سر اور دھڑکی بازی لگا دیا کرتے تھے کہا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی نہ صرف آپ کا رشتدار آپ کا چچا آپ کا blood relation آپ کا family tree he was آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا next door neighbor دیوار common تھی آپ کا پڑوسی تھا direct پڑوسی common wall والا پڑوسی سب سے زیادہ حق اس پڑوسی کا ہوتا ہے جس کی آپ کی جس کے سب دیوار common ہے یعنی آپ کے right اور left کے پڑوسی یہ آپ کے سب سے زیادہ حق دار ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پڑوسیوں کی limit جو ہے وہ بہت آگے تک بتائی ہے تو آپ کا next door تھا common wall تھی دونوں کے گھروں کی اور اگر آپ اس door کے گھروں کو سوچیں دیواریں کیسے ہوتی تھیں آپ کیوں میرے گھروں کی دیواروں کی طرح کی دیواریں تو نہیں ہوتی تھیں سمنٹ کی دیوار اور پھر boundary wall ہے پھر اس کے بعد corridor ہے پھر اس کے بعد ایک باغ لگا ہوا ہے پھر جو ہے وہ ایک لاؤنج کا دروازہ ہے پھر ایک اور دیوار ہے جو اندر کے لاؤنج کی ہے اس طرح کے تو گھر نہیں تھے نا just transport yourself in that times and just imagine for few minutes کہ یہ کیسا پڑوسی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور گھر کیسے ہوتے تھے اس دور میں چھوٹے چھوٹے ہجرے تھے گھر تھے ایک ایک کمرہ اور میکس دو کمرے ہوتے تھے پھر چھوٹا سے ایک باہر برامدہ ہوتا تھا اور وہ برامدہ جو ہوتا تھا وہ ایک طرح سے living room کی طرح وہ برامدہ ایک طرح اسی میں kitchen ہوتا تھا اسی کے اندر اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا دن بھر وہیں گزرتا تھا because کمرہ ہجرہ تو بہت چھوٹا سا ہوتا تھا صرف لیٹنے کی جگہ ہوتی تھی اس کے اندر so سارا living room جو ہوتا تھا وہ یہ برامدہ ہوتا تھا اب ظاہری بات ہے اس برامدے کے اوپر چھت نہیں تھے so you have common wall with your neighbor you are all the day sitting in your this برامدہ and you are constantly listening that what's happening in the neighbor's house ظاہری بات ہے جب یہ چھوٹی سی دیوار ہے اور آس پاس چھت بھی نہیں ہے تو اب جو بھی ہو رہا ہے وہ سنائی دے رہا ہے تو نیریشن سے پتا چلتا ہے کہ ابو لہب کو جب معلوم ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں ساہر آپ کوئی بات کریں گے تو وہاں آواز جائے گی نا آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو نیبر میں آواز جائے گی تو جب اس کو پتا چلتا تھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ dead animal skin یہ کسی animal کا کوئی corpse یہ کوئی کچھرا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی across the دیوار پھینگ دیا کرتا تھا اور کوئی برامدے ایسے نہیں ہوتے تھے کہ اگر آپ کا گھر جو ہے وہ ماشاءاللہ ہزار دو ہزار گز کے اوپر ہے تو شاید تین سو گز کا جو ہے وہ سامنے برامد ہے it's not like this not like you can't even imagine if you can just take some kind of a feeling in your head in your head just go to the areas جہاں پر لوگ literally کھانا بدوشوں کی طرح رہتے ہیں اور ان کی بلکل چھوٹے چھوٹے سے portions ہوتے ہیں جس کو وہ straw کی boundaries کے ساتھ جو ہے وہ اس میں divide کر دیتے ہیں تو ہر آواز جا رہی ہے ہر طرح کا جو ہے وہ کچھرا پھینک رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈائریکٹ گر رہا ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے آپ ہرٹ ہو رہے ہیں اور یہ وہ شخص ہے جو آپ کا اپنا سگا چچا ہے آپ کے اپنے ٹرائپ کا ہے اور یہ عربوں کے اندر ان کی سمجھیں ان کی جینز میں گندی بھی چیز تھی یہ بلکل سو آپ کہتے ہیں نا انگرینڈ چیز تھی کہ پڑوسی کا اکرام ان کے اندر بہت تھا اسلام نے آکر تو اس کو reinforce کیا ہے پڑوسی کا اکرام کیا کرتے تھے دکھ سکھ کے ساتھی ہوا کرتے تھے اس ابو لہب کا معاملہ کیا تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر رحمی رشتے ہر مروہ کو ہر قرابتداری کو ہر طرح کی شیولری کو چھوڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا اس نے کوئی موقع جانے نہیں دیا تو اللہ کا غزب کیوں نہ بھڑکتا ہے اس شخص کے اوپر پلس نہ صرف اللہ کی رسول کا چچا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ڈائریکٹ ریلیشنشپ کے علاوہ اس بلڈ ریلیشن کے علاوہ آپ کی دو بیٹیاں اس کے دو بیٹوں کے نکاح میں تھیں ابھی ان دونوں کی جو آپ کی دو بیٹیاں جو ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے نکاح میں تھیں ایک کا نام رقیہ آپ کی بیٹی اور دوسری ام کل ثوم آپ کی دونوں بیٹیاں رقیہ اور ام کل ثوم ابو لہب کے دو بیٹے اتبا اور اتائبہ آئین سے ہے اتبا اور اتائبہ ان دونوں کے نکاح میں تھیں ابھی نکاح ہوا ہوا تھا یعنی رخصت ہی نہیں ہوئی تھی کانسیومیشن نہیں ہوئی تھی دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی ابھی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی فیملی ٹائز آپ دیکھ رہے ہیں کتنی سٹرونگ تھی اللہ کے حبیب کے ساتھ جو اللہ اور اللہ کی رسول کا دشمن ہے جو اللہ کے رسول کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے اللہ نے تو قرآن میں یہاں تک آیت میں کہا ہے جس کا مفہوم آتا ہے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ بھی اللہ کا دشمن ہے تو جس کو جبرائیل سے گرج ہے وہ سوچ لے کہ وہ اصل میں جبرائیل سے نہیں وہ کس سے دشمن نہیں کر رہا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گرج ہے وہ سوچ لے کہ وہ رسول اللہ سے گرج رکھ کر دشمنیں کس سے مول لے رہا ہے کون آئے گا اس کے مقابلے میں اس سے بچانے کے لیے اس کو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کے اور میری آنکھیں کھولنے کے لیے بھی کافی ہیں in this current world جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں بلیورز کا ماملہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کے حبیب اللہ سے محبت اطاعت اتبا اور ان کے حدیثوں کو عمل میں لانے کا جذبہ سکائے ہائے کر جائے اگر کوئی ایک طبقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اپنی کوششوں سے کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو as a believer میرا معاملہ یہ ہونا چاہیے میری زندگی میں آپ کی تعلیمات اور آپ پر ایمان جیسا کہ اللہ نے ایمان لانے کا کہا ہے اور آپ کے اخلاق کو ایڈاپٹ کرنے کا جذبہ 200% بڑھ جائے یاد رکھیں وہ حبیب اللہ ہیں وہ اللہ کے حبیب ہیں اللہ نے اپنے کسی اور نبی رسول کو یہ ٹائٹل نہیں دیا اللہ نے رسول اللہ کو حبیب اللہ کا ہے اور یاد رکھیں اللہ کافی ہے تنہا کافی ہے اپنے حبیب کی حفاظت کے لیے اپنے حبیب کے مقام کی حفاظت کے لیے یہ تو ہم جیسے انسانوں کا اونر ہوگا کہ اگر ہم بھی اپنی چھوٹی موٹی کوشش اس کے اندر ڈال دیں سو ہم میں سے ہر ایک جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا اور خاتم النبیین کے اوپر مکمل ایمان رکھنے والا ہے وہ رسول اللہ کی سنتوں میں اور زیادہ اپنے آپ کو تھامنے والا ہو جائے آپ کے مقام اور آپ کی محبت میں اور بڑھنے والا ہو جائے آپ کے مقام کو بڑھائے اور آپ کی محبت میں بڑھنے والا ہو جائے اور اپنا ایمان اس لیول تک لے جائے کہ میرے سامنے دنیا بھی آ جائے جو کہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے چاہے زمین پھڑ جائے چاہے آسمان پھڑ جائے ہمارا ایمان اس پر سے نہ ہٹے کہ آپ خاتم النبیین ہیں بیکاز یہ میرے رب کا کلام ہے اور میرے رب کے کلام کی حفاظت میرے رب نے اپنے ذمہ لی ہے اور ہمیں اس ایمان سے کوئی ہلا نہیں سکتا This is the requirement from the believers now a days اللہ ہمیں ایمان کی طاقت دے بغیر بغیر اشتعال میں آئے بغیر out of control ہوئے بغیر اپنے آپ کو کسی دوسرے کے اخلاق کی گراوٹ کے مطابق گراتے ہوئے Don't stoop to someone's level who is actually doing the wrong deeds آپ کی ایک اپنی as a believer position ہے آپ کا ایک اپنا الحمدللہ اللہ کے کلام کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ایک status ہے اخلاق بہترین طبیعت کے اندر نرمی kindness لیکن اپنے ایمان اور اپنے حق پر قائم رہنے میں strong conviction کہ پہاڑا بن جائیں کوئی آپ کو شک کا شکار نہ کر سکے کوئی آپ کو اپنے ایمان سے ایمان برسل سے ہٹا نہ سکے اور کوئی بھی آپ کو شریعت اسلام کو پولیوٹ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ ریلیشنشپ ابو لہب کے ساتھ کئی انگل سے تھا لیکن اس کا حال کیا تھا کہ آپ کی دو بیٹیاں اس کے فیملی ٹائز میں موجود تھیں اس کی نفرت کا عالم کیا تھا کیسا مشرق تھا یہ اس کے پرسنل گرج نے اس کو کہاں تک گرایا جس کی وجہ سے اللہ کا غزب بڑھکا جب رسول اللہ نے اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو قسم دی کہ تم لوگوں سے میرا تعلق صرف اس وقت قائم رہے گا جب تک کہ تم دونوں محمد کی بیٹیوں کو ڈائیورس نہیں کر دیتے اس نے دونوں بیٹوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو ڈائیورس کروایا جو آپ کی بیٹی حضرت رقیہ تھی حضرت رقیہ وہی ہیں جن کا بعد میں نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا پھر جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا ان کا وصال ہو گیا تو پھر آپ کی دوسری بیٹی ام کل سوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا گیا تو ابو لہب کے دو بیٹے اطبہ اور اطیبہ یہ آپ کے داماد بھی تھے یہ سب وہ عرب کے کلچر کے خلاف چیزیں تھیں جو اس شخص نے کی جب بھی اللہ کا غزب بھڑکا کہ اس نے پرسنل دشمنی میں اس حد تک اپنے آپ کو گرایا کہ اس نے اپنے خاندانی روایات کو بھی کچل دیا اللہ کی بات اور دین کی بات کو ایکسپٹ کرنا تو دور کی بات اس نے اپنی پرسنل دشمنی میں اپنی ذات کی ہی نفی کر دی اپنے خاندان کی ہی نفی کر دی اور دیکھیں بعض اوقات شیطان اس حد تک ہم سے عمل کرواتا ہے یاد رکھئے اگر قیامت کے دن بھی یہ انسان اٹھ کر جسٹیفیکیشن دے کہ میں اتنا غصہ کبھی نہ کرتا اگر محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے دین کی دعوت نہ دیتے یہ جسٹیفیکیشن اس کی آپ کو اس طرح کی صیرت میں کئی امپاکٹ میں مل جائیں گی جیسے ہم آج کل ہم لوگوں کو نہیں دیکھتے ہیں میری غلطی کا ذمہ دار اصل میں یہ رشتہ ہے یہ نہ غصہ کرتا یہ نہ بدتمیزی کرتا یہ نہ انپلیزنٹ سیچویشن ہے مجھے لے کر آتا تو میں کبھی بھی یہ نہ کرتی یہ فنگر پوائنٹنگ کریکٹرسٹک انسانوں کی نہیں ہے don't forget ابلیز کی ہے یہ ابلیز کا کام ہے ابلیز نے فنگر پوائنٹنگ شروع کی اور ابلیز ہی ہم انسانوں میں فنگر پوائنٹنگ ڈالتا ہے اس کا یہ کلیم کہ میں اس دشمنی میں اس لیول تک صرف اس لیے کیا کیونکہ محمد اس کی ریزن بنے صلی اللہ علیہ وسلم just look at yourself each one of us ہم آپ اسے باہر ہو جاتے ہیں اور بعد میں ہم اپنی جسٹیفیکیشن یہ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اصل میں سامنے والے نے مجھے غصہ دلا دیا تھا اشتیال دلا دیا تھا اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا یہ شیطان کرتا ہے یہ اس نے کیا تھا فنگر پوائنٹنگ ورنہ اگر فنگر پوائنٹنگ کرنے کا کوئی حق دار تھا انسانیت میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام justified تھے کہ وہ کہتے یا اللہ مجھے شیطان نے بہکایا تھا لیکن وہاں تو کوئی اور تیسرا تھا ہی نہیں چوتھا تھا ہی نہیں ان تین کے علاوہ حضرت آدم تھے بی بی ہوا تھیں اور شیطان آیا تھا ایک شکل میں کوئی اور تھا ہی نہیں تو آدم علیہ السلام تو justified تھے کہ وہ کہتے اللہ تعالیٰ شیطان نے بہکایا تھا مجھے یہ جو میں نے آپ کی نافرمانی کر دی جس درخ کے پاس جانے سے آپ نے منع فرمایا تھا جو کچھ آدم علیہ السلام نے کیا اصل انسان ایسا ہوتا ہے کیا کیا آدم علیہ السلام نے no finger pointing جب ان کو پتا چلا ان سے غلطی ہو گئی ہے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور اس پوری دعا میں شیطان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے this is an insanیت and finger pointing mindset is the end ہم سب اپنے اپنے اوپر اس وقت magnifying glass کو fit کریں اور ہم اپنی زندگی میں سے اس mindset کو نکال دیں کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے جب ہم out of control ہوتے ہیں ہم finger pointing کرنا چھوڑ دیں دیکھیں سامنے والا انسان ہمارے لئے آزمائش بنے گا یہ دنیا ہے this is not جنت یہ دنیا ہے یہاں ہم سب امتحان کے لئے ہیں لیکن یہ معاملہ شیطان سکھاتا ہے کہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے سامنے والے کی وجہ سے تم نے یہ کام کیا ابو لہب کا مسئلہ کیا تھا کہ ابو لہب یہ سارے blame game صیرت کو آپ پڑھیں تو اس کو ہوتا تھا کہ میں اتنا غصہ نہ کرتا میں مروہ نہ چھوڑتا میں صلح رحمی نہ چھوڑتا اگر محمد اپنے آباؤ اشداد کے طریقے نہ چھوڑتے that was the finger pointing تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے آپ کی دونوں بیٹیوں کو ڈائیورس کرایا پھر ڈائیورس کرا کر بھی اس کو چین تھوڑی آیا تھا اس کا بیٹا جس کا نام عطبہ آتا ہے یہ شام کسی کافلے کے ساتھ جا رہا تھا اور نیریشنز میں آتا ہے کہ اس کافلے میں جانے سے پہلے اس کا آمنہ سامنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا اور جو میں آپ کے سامنے مفہوم اس نیریشن کا رکھ رہی ہوں ظاہری بات ہے جب باپ اتنا زیادہ نفرت کرنے والا تھا اور بیٹے کو اس نے اپنے اس طرح ساتھ لگایا ہوا تھا اور بیٹے نے اپنی اکل کا استعمال نہیں کیا تو بیٹا بھی رسول اللہ کا دشمن تھا تو اس کے بیٹے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے گرج میں اپنے غصے میں کہ اس شخص نے آبا کا طریقہ چھوڑ دیا ہے اس نے آپ پر سپٹ کرنے کی کوشش کی یعنی اس نے آپ پر تھوکا اس نے تھوکنا چاہا just keep this in mind لیکن اللہ کے رسول پر کوئی تھوک نہیں سکتا ہے چاند پر تھوکیں تو کیا ہوتا ہے کوشش کر کے دیکھ لیچے گھر آت میں کھڑے ہو کے try to spit on the moon it will come back directly on your face اس نے ابو لہب کے بیٹے نے جس کا نام اتبہ آتا ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئی سوری اتبہ نہیں اتبہ وال جو تھا دوسرا چھوڑ اتبہ نے کوشش کی کہ وہ آپ کے اوپر spit کرے اس نے چاہا کہ وہ آپ کے اوپر تھوک ہے لیکن وہ آپ تک پہنچا نہیں اس کا تھوک لیکن اس کو ایک منٹ کے لیے سوچیں just keep it on yourself آپ میں سے یہاں جتنی ہواتین بیٹھی ہیں اپنے سے عمر میں کسی بہت چھوٹے کو سوچیں آپ میں سے جتنی ہواتین نانی دادی یا اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر چکی ہیں imagine آپ کا داماد اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے but i am just telling you the pain and the disrespect جو رسول اللہ نے محسوس کی ہوگی ہمیں ہمیں کیوں ان کے نقشے قدم پہ چلنے کو کہا گیا ہے because انہوں نے height of اخلاق adopt کر کے بتایا the height of اخلاق the height of برداشت the height of صبر ہم وہاں پہنچے نہیں سکتے ہم اس اخلاق کو اپنی زندگی میں لائیں نہیں سکتے اور اگر کسی ایک پوائنٹ پر اس کے قریب بھی جائیں تو وہ اتنی زور کا dip آتا ہے اگلا ہی کہ انسان کو اپنے آپ سے شرم آنے لگ چاہتے ہیں but رسول اللہ was on the height of اخلاق on the height of صبر on the height of on the height of توازو اس شخص نے imagine آپ کا داماد اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ پر تھوکتا ہے how disrespectful it will be how disrespectful انسان کا بسنا چلے کہ کیا چھت اٹھا کر اس کو مار نہ دے کمزوری ماند والے لوگ ہیں بسنا چلے ہمارا کہ گولی نہ مار دیں اس کو اللہ نہ کرے ایسی کوئی نہ پتا ہے but i am just telling you کہ انسان کے لیے یہ عمل کتنا disrespectful تھا اتنی بڑی اس نے جررت کی تھی کہ اس نے سوچیں اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر spit کرنا چاہا تھا آپ بڑے تھے رتبے میں پھر declare ہو چکے تھے آپ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ تھے جو deny نہیں کرتے تھے اللہ کو آسمان والے خدا کو مانتے تھے but how disrespectful that amal was رسول اللہ کی بیٹی کو already divorce کر کے آپ کو آپ کے خاندان کو شدید غم دے چکے تھے سوچیں تو ایک بچی کو divorce ہو رہی ہے کس وجہ سے اس لیے نہیں کہ وہ ناؤزباللہ کوئی غلط کام کر رہی ہے سوچیں صرف اس لیے کہ اس کے کیا اس شخص نے آپ کو disrespect محسوس ہوئی آپ کی بیٹیوں کو divorce کرنا آپ کو اس چیز نے غم کا شکار کیا آپ کی پوری فیملی ہرٹ ہوئی اس بات سے یہ صرف رسول اللہ کے خلاف نہیں تھا اس شخص نے اور اس کے بیٹوں نے آپ کے خاندان کو تکلیف دی تھی بیٹی کو دکھ ہو بیٹی کو غم آئے ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا ماں باپ کی روح کام چاہتے ہے شاید اپنی جان پر کوئی آزمائش آئے تو انسان سہ جاتا ہے اولاد کی آزمائش انسان کو ہلا کر رکھ دیتی اور بیٹیوں کی آزمائش اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ کسی ماں باپ کو اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کی آزمائش دیکھنی پڑے نہ قابل برداشت اور رسول اللہ جیسے والد ایسے والد جو اپنی اولاد کے لیے اپنی جان دینے والے کہ بیٹی آتی تھی تو خود کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی چادر مبارک وہاں پر بچھا دیا کرتے کتنی عزت دیتے صرف محبت نہیں کرتے تھے رسول اللہ اپنی اولاد سے رسپیکٹ دیتے تھے عزت دیتے ایسے والد کیا تکلیف پہنچی ہوگی ان کو وہ جو چڑیہ کے بچوں کا غم پال سکتے ہیں وہ جو یتیم کا غم پال سکتے ہیں اپنی اولاد کو جب ان کی دکھ پہنچ رہا ہوگا تو کیا تکلیف ہوئی ہوگی ان کو اور اس موقع پر اس شخص کا اتیبہ کا یہ عمل کہ اس نے آپ کے رتبے کا عمر کا مقام کا رسالت کا آپ کی رشتداری کا لحاظ نہیں کیا اتنا اٹیٹیو رکھا کہ آپ کے اوپر سپٹ کرنا چاہا ایسے میں آپ کی زبان سے الفاظ نکلے میں نے آپ کو یہ سارا اس وقت جو بیکگراؤنڈ بیلڈ کر کے بتایا ہے صرف اس لیے بتایا ہے کہ کسی زبان سے آجدہ کبھی نہ نکلے کہ اللہ کی رسول بددعا کیسے دے سکتے ہاں ان کی زبان سے بددعا ریئرلی نکلی ہے ایک نہیں دو بیٹیاں دو بیٹیاں اور بیٹیاں اس تکلیف اور غم کے ساتھ ہوں مابا کی تو حالت بری ہو جاتی ان کو زندگی کی کوئی نعمت نعمت نہ لگے ان کا بس نہ چلے کہ وہ کیسے اپنی بچیوں کے اپنی اولاد کے قدموں میں لاکر خوشیاں رکھ دیں آپ بہت ہر تھے آپ بہت تکلیف میں تھے آپ کی زبان مبارک سے اس اتیبہ کے لیے دعا نکلی جس کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو اس اتیبہ پر مسلط کر دے رسول اللہ نے جب یہ کلمات اتیبہ کو کہے اور جب اتیبہ نے آپ پر سپٹ کرنا چاہا تھا ابو لاحب ساتھ میں موجود تھا ابو لاحب کی پریزنس میں یہ کام ہوا تھا ابو لاحب نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کا یہ اس بیٹے کو یہ الفاظ کہنا سنا تھا تو ابو لاحب جو کہ رسول اللہ کا دشمن تھا کہا جاتا ہے کہ ابو لاحب رسول اللہ کے ان کلمات سے ڈر گیا although آپ کو رسول نہیں مانتا تھا although آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کرنے میں رہتا تھا although آپ کو کبھی بھی عزت اور اکرام نہیں دیتا تھا لیکن پھر بھی یہ شخص رسول اللہ کی بد رکھیں حق کا روب خود بخود اللہ قائم کر باتا ہے آپ کو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اللہ سچے بندوں کو خود بخود عزت اور مقام اور مرتبہ دے دیتا ہے ہمیں لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی